بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سودہ تاری ٹی وی کی جانب سے آج آپ دوستوں کی بارکہ میں کچھ وضائف پیش کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا عموماً دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں بے روزگاری کی وجہ سے پرشانیاں ہوتی ہیں اسی طرح کوئی شادیوں کی وجہ سے پرشان ہے کوئی اولاد کی وجہ سے پرشان ہے کسی کی ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ بیٹوں کے طلبگار ہوتے ہیں اسی طرح دشمن سے حفاظت کے لیے وضائف کا بھی لوگوں کی طرف سے ڈمانڈ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جسے ہمیں دشمن سے حفاظت ہو اور اسی طرح اثرات جادو وغیرہ جنات وغیرہ سے حفاظت ہو کربار میں دل لگنے کے حوالے سے کچھ وظائف اس طرح کے کچھ وظائف آج آپ دوستوں کی بارگامیں پیش کروں گا یہ تقریباً بیس وظائف ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان وظائف کو ہر کسی کو کرنا چاہیے کیونکہ چھوٹے چھوٹے مختصر سے وظائف ہیں اور کرنے میں بھی آسانی ہیں کوئی بڑی صورتیں نہیں پڑنے پڑتی تو یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے سب سے پہلا وظائف ہے روزی کے لئے یا مصبی بل اصباب پانچ سو بار اول آخر ترو شریف گیارہ گیارہ مرتبہ بات نمازِ عشاء کی بلا روح باوزو ننگے سر ایسی جگہ پڑی ہے یعنی ہانا کعبہ کی طرف مو کر کے ایسی جگہ پڑھنا ہے یہ وظائفہ کے سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو یعنی لکاوٹ نہ ہو یہاں تک کہ سر کے اوپر ٹوپی بھی نہ ہو اسلامی بینے ایسی جگہ یہ وظائفہ پڑھیں گی جہاں کسی اجنبی یعنی گیر محرم کی نظر نہ پڑے انشاءاللہ روزی کی تنگی دور ہوگی دوسرا وظائفہ ہے یا اللہ یا اللہ ایک سو ایک بار کاغذ پر لکھ کر تعویز بنا کر بازو پر پاندھ لیجئے جائز کام دندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا یہ بھی بہت اہم وظائفہ تھا اور نمبر تین ہے سات روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام ایک مطابق سننے یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام ایک سو بارہ بار پڑھ کر دعا کیجئے انشاءاللہ بیماری تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی نمبر چار چوتھا وظائفہ چوری سے حفاظت یا جلیلو یا جلیلو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے بزرگی والے دس بار پر کر اپنے مالوں اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا نمبر پانچ جو شادی کی وجہ سے پرشان ہیں لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں رشتے نہیں ملتے لڑکوں کے رشتے نہیں ملتے منگنی ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تو شادی کے حوالے سے کچھ وظائف ہیں یہ بھی سن لیں جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی یا ذل جلالی والاکرام تین سو بارہ بار پڑھ کر اپنے لئے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں کیا وظیفہ کرنا ہے یا ذل جلالی والاکرام انشاءاللہ جلد شادی ہو اور خامند بھی نیک ملے نمبر چھے لڑکوں کے لئے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ایک سو تر تالیس بار لکھ کر تعویز بنا کر گوارہ اپنے بازوں میں باندے یا گلے میں پہن لے اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا کچھ لوگوں کا یہ بھی حیال ہوتا ہے کہ شادی کریں گے تو اتنے پیسے ہوں کہ ہمارے جو گھر کے حلاتیں وہ اچھے چلتے رہے مالی اعتبار سے اچھا گھر چلتا رہے تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا نمبر ساتھ اولاد نرینہ کے لیے یا متاکب بیرو دس بار زوجہ سے ملاب سے قبل یعنی پہلے پل لینے والا نیک بیٹے کا باپ بنے گا نمبر آٹھ حاملہ شہادت کی انگلی اپنی ناف کے گرد کماتے ہوئے یا متینو ستر بار پڑھے یا متینو یا متینو یہ عمل چالیس دن تک چاری رکھے اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا انعیت ہوگا اس عمل میں ہر مرض کا علاج ہے یہ صرف بیٹے کے لیے نہیں یہ عمل سے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اور بیماریوں کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے کوئی سابی مریض یہ عمل کرے تو انشاء اللہ شفا پائے ناف سے کپڑا ہٹانے کی ضرورت نہیں کپڑے کے اوپر ہی سے یہ عمل کرنا ہے نمبر نو بیٹے کے لیے حاملہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر شوہر اس طرح کہے اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا یہ جو بھی وظیفہ پر ہے یہ اس کا ترجمہ ہے انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا نمبر دس دشمن سے حفاظت کے لیے دشمن سے حفاظت کے لیے یہ وظیفہ کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باکسرت پڑھنے سے انشاءاللہ دشمن سے حفاظت ہوگی نمبر گیارہ کم شدہ انسان وغیرہ ملنے اور ہر حاجت کے لیے اللہ پاک کی رحمت پر مضبوط بروسے کے ساتھ چلتے پھرتے وضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعدات میں یا ربی موسیٰ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مطافی سن لیں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے اسی دوران چند بار دروشری بھی پڑھ لیجئے گم شدہ انسان سنہ مال گاری وغیرہ انشاءاللہ مل جائیں گے بلکہ دیگر حاجات کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے نمبر بارہ اثرات کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اکتالیس بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمبرے یا ریکزین یا کپڑے میں سی کر بازو میں باندھنے یا گلے میں پہن لینے سے انشاءاللہ اثرات سے دوری ہوگی نمبر تیرہ جادو کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ ایک سو ایک بار پڑھ کر سخر زدہ یعنی جس پر جادو کیا ہو جس پر جادو کیا گیا ہو اس پر دم کر دیا جائے یا یہی لکھ یا لکھوا کر دو کر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ جادو کا اثر ہتم ہو جائے گا نمبر چودہ اگر نیند نہ آتی ہو بس آگا تو کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی تو وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں جسے اور بھی نقصان آتے ہیں تو وہ ایک نیند بس گولیاں کھانے کی وجہ سے پوری ہوتی ہے یا قدرتی طور پر پوری نہیں ہوتی تو اس کے لئے ایک وظیف ہے لا الہ الا اللہ گیارہ بار پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کر لیجئے انشاءاللہ نیند آ جائے گی نمبر پندرہ کینسر کا روحانی علاج اول آخر گیارہ بار درودِ ابراہیمی اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے مریض وہی پانی سارا دن پیئے یہ عمل چالیس دن تک بلا ناغا کرتے رہیے انشاءاللہ اللہ پاک شفاہ عطا فرمائے گا نمبر سولہ بخار کا روحانی علاج بس آگات بلکہ ہر کسی کو بخار ہو جاتا ہے ہر کوئی اس کے فیعت سے گزر ہے تو بخار کا کیا روحانی علاج ہے یا گفورو کاغذ پر تین بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹنگ کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریکزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال یا بازو پر باندیجئے انشاءاللہ ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی نمبر سترہ ہیپرٹائٹس کا روحانی علاج ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورے کوریش اکیس بار اول آخر گیارہ بار دروشری پر یا پروا کر آبِ زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آبِ زمزم شریف کے چند کترے شامل ہوں دم کیجئے اور روزانہ صبح دوپہر اور شام پی لیجئے انشاءاللہ چالیس روز کے اندر اندر شفایاب ہو جائیں گے صرف ایک بار دم کیا ہوا پانی کافی ہے خص بے ضرورت مزید پانی ملا لیجئے اٹھارہ پتے اور مسانے کی پتھری کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ چھالیس بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دو کر پینے سے پتے اور مسانے کی پتھری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی مدت علاج تا حصول شفا یعنی جب تک شفا حاصل نہ ہو تب تک یہ عمل کرتے رہے نمبر انیس دل اور سینے کی بیماریوں کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ پجتر بار سیموٹی فائف ٹائم پڑھ کر دل میں سراخ والے بچے نیز گبراہت دل اور سینے کے تمام مریضوں کے سینے پر دم کرنا بفضلی ہی تعالی مفید ہے نمبر بیس ہر طرح کے مریض کا روحانی علاج یا معیدو یا معیدو دائمی مریض ہر وقت پڑھتا رہے اللہ پاک صحت انعیت فرمائے گا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کہ ہمیں جو وضائف بتائیں گے ان پر عمل کرنے اور دوسروں دکھ پنچانے کی توفیق عطا فرمائے اب صرف یہ وضائف ہی نہیں ہے نماز پنجگانہ کی پبندی بھی کریں اور پھر یہ وضائف کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ کہ یہ مبارک نام یہ مبارک ذکر ہے اس کو کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جملہ پرشانیاں بیماریاں اور جو بھی آپ کے گھر میں رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ